کئی دیشوں میں بھاری برباری ہو رہی ہے چین گریس اور روس میں برف باری تو عام بات ہے لیکن سعودی عرب میں برباری ہو تو حیرانی ہوگی دوبائی میں لوگ بھاری باری سے پریشان ہیں تو امیرکہ کے دکشنی علاقوں میں توفان نے بھاری تباہی مچائی ہے یہ سعودی عرب وہی سعودی عرب جہاں ریگستان ہی ریگستان ہے لیکن شکروار کو وہاں الگ ہی نظارہ تھا گرم ریت کی جگہ چاروں طرف سفید برفی برف نظار آ رہی تھی سعودی عرب کے اتر پششم علاقے میں موجود تابوک شہر کی یہ تصویریں ہیں یہاں برف باری ہوئی یہاں رہنے والی لوگوں نے برف باری کا چم کر لطف اٹھایا سعودی عرب کے کئی حصوں میں تاپان شون کے نیچے چلا گیا ہے اب یو اے کی تصویر دیکھئے یہ دبائی ہے یہاں میں شکروار کو بھاری بارش ہوئی سلکوں پر پانی بھر گیا دنیا کی سب سے اوچھی عمارتوں میں شمار برج خلیفہ کے سب سے اوپنی حصے پر بجلی بھی گرتی نظر آئی بھاری بارش کی وجہ سے شنوار کو دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کئی اڑھانے رد کرنی پڑی بھارت نے بھی دبائی جانے والی چار اڑھانوں کو رد کر دی اب آپ کو چین لیے چلتے ہیں یہ ہے چین کا تیانوین پہا تیانوین کا مطلب ہوتا ہے سورک کا دھوار یہاں کا نظارہ ہی عدبھت ہے سال دوہزار بیس کی پہلی برف باری ہوئی برف سے ڈھکے پہاڑ کو دیکھنے دیش پیدیش سے پرٹک آ رہے ہیں برف بادل اور پہرے کے سنگم سے پہاڑی کے خوبصورتی دیکھتے ہی بن رہی ہے اگلی تصویر روس کی ہے یہاں ویسے تو برف باری عام بات ہے لیکن اس بار برف پگھلنے کی وجہ سے سلسوں پر پانی بھر گیا ہے برف کی پانی سے کئی گاؤں میں پانی بھر گیا ہے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب ان کے پاس صرف ناؤ ہی سہارہ ہے اس کے ذریعے وہ بھوجن، دوائیاں اور دوسری ضرورتوں کی چیزیں لا پا رہے ہیں پشششکیوں کے مطابق ایک طاقتور تفان کی وجہ سے تاپان بڑھ گیا جس سے برف پگھل رہی ہے لیکن تاپان بڑھنے کی وجہ سے چڑیا گھروں میں جانور اپنے اپنے باڑوں سے باہر آ گئے پولر بیئر برف میں اٹھ کھیلیا کر رہا ہے دیکھئے کیسے یہ ٹائر کے ساتھ کھیل رہا ہے گلہری بھی کھانا لینے باہر آ گئی بطکے بھی پانی میں کھیل رہی ہے اس علاقے میں تاپان مائنس 27 ڈگری چل رہا ہے ہیروپ کے دیش گریس میں بھی بھاری بھرپاری ہو رہی ہے بھرپاری کے ساتھ ساتھ تیز ہوایاں اور بارش بھی ہو رہی ہے اُتری گریس میں بھرپیلے تفان سے لوگ پریشان ہیں امریکہ کے دکشڑی علاقوں میں تفان نے تباہی مچائی تفان اتنا طاقتور تھا کہ پیڑوں کو جڑ سے اکھار دیا بھاری کنٹینر کو بھی تیز ہواوں نے نیچے گرا دیا لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کی سلا دی گئی ہے میرے رپورٹ زی میڈیا